اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رو میرے چینل میں آن لائن سٹوڈنٹس اردو لازمی کلاس نائن اس کا میں نے پہلے جو چپٹر ہے چپٹر ون جو پہلے سبق ہے اخلاق نوی اس کو اکسپلین کیا تھا آج میں حصہ نظم جو ہے اس کی پہلی جو نظم ہے حمد اس کو اکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے کہ حمد ہوتی کیا ہے تو میں اس کو پورا اکسپلین کروں گا اس کے اشعار کی تشریح بھی آپ کو بتاؤں گا کیسے کی جاتی ہے اور اس کی جو اکسرسائز ہے مشک ہے وہ بھی میں کمپلیٹ کرواؤں گا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نہ صرف اردو بلکہ میتھ فیزکس کمیسٹری تمام سیبجیکٹس کی ویڈیو اپلوڈ ہوگا کریں گی اور آپ کو انشاءاللہ انبائی ملتی رہے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں حمد تو حمد کی رائٹر کون ہے حمد کی جو رائٹر ہیں سب سے پہلے وہ آپ پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے تو حمد کے جو رائٹر ہیں یہ مولانا اسماعیل میرٹھی ہیں انہوں نے یہ حمد لکھی ہے اور آپ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ مولانا اسماعیل میرٹھی کی ولادت کب ہوئی تو یہ ایٹین فوٹی فور اٹھارہ سو چوالیس میں ان کی ولادت ہوئی اور وفات پائی انہوں نے انیس سو سترہ میں ہندوستان کی شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں پائی پھر عربی اور فارسی کے استاد کی اسیئے سے میرٹھا اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی آخر میں آگرے میں سنٹرل نارمل سکول میں استاد کی تربیہ دیتے رہے وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھا گئے اور یہیں انتقال فرما گئے اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شہروں میں ہوتا ہے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی نظمیں لکھی ہیں بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی ہیں آپ کی شہری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہیت امدہ نمونہ ہے آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابیں میں پڑھائی جاتی ہیں آپ کا سارا کام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے یعنی جتنی آپ نے نظمیں لکھی ہیں سب کو ان کا جو مجموع اقلام ہے وہ کلیات اسماعیل کے نام سے ہے درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے شہر کون ہے پوچھا جائے گا بلکہ تو اس کے شہر کون ہے مولانا اسماعیل میرٹھی اور ان کی یہ کس جو بک سے لی گئی ہے تو ان کی جو بک ہے اس کا نام ہے کلیات اسماعیل اس میں سے یہ لی گئی ہے تو ابھی ہم پڑھتے ہیں حمد کو تو دیکھیں سب سے پہلے تو حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد اور نات میں یہ فرق ہوتا ہے نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اور حمد اس نظر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہی گئے اب اس کا پہلا شیعر پڑھیں خدایا نہیں کوئی تیرے سوا اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا شیعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا خدایا تو نہیں کوئی تیرے سوا اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا ذریعی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وہ خالق کائنات ہیں اگر خالق ہی نہ ہوتے تو یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا وہ ایک شعر ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو بھائی اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو ہوتے کیونکہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تھے اگر کچھ نہ ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ ہوتے تو یہاں بھی شعر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہی نہ ہوتے تو زیری باتیں کچھ بھی نہ ہوتا تصور دیری ذات کا ہے محال کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا ہی محال ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں کیونکہ ہم صرف اس کی نعمتیں دیکھ سکتے ہیں اس کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں اللہ کی ذات کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کسے یہ سقت اور کہاں یہ مجال سقت کا مطلب ہے کس میں یہ طاقت ہے اور کہاں یہ مجال کس کے اندر یہ مجال ہے کہ اللہ کی ذات کو جانچ سکے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے قرآن باق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے اقل کلیل عطا کیا ہے آپ کے پاس تھوڑا سا اقل ہے اس تھوڑے سے اقل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وسط کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے جو ہے وہ ناب سکتے ہیں کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے گیس کی تشریح تھی بنائی ہے تو انہیں یہ کیا خوب چھت کہ ہیں سارے عالم کی جسمیں کھپت یہ چھت سے مراد جو ہے یہ جو ہے آسمان ہے اور یہ جو اللہ تعالی ہمارے اوپر نیلی چھتری اللہ تعالی نے بنائی ہے آسمان کی اور نیچے زمین وہ ہمارا بچھونا بنایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو انہیں یہ کیا کیسی چھت بنائی ہے کہ سارے عالم کی جسمی ہے کھپت کھپت کا مطلب ہے وہ جسمیں کھپ جاتے ہیں عالم من جہان تو ایسی کتنی تیری بڑی یہ چھت ہے کہ اس کے اندر تمام عالم جو ہے وہ اس میں سمو جاتا ہے یہ تارے جو ہیں آتے جاتے چمکتے ہوئے جگمک آتے تاروں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی کی بنائی و نعمتوں کی تعریف کر رہے ہیں شاعر کہ یہ جو رات کو تارے چمکتے ہیں تو یہ کیسے ان کی چمک سے چمکتے ہیں اور جگمگ آتے ہیں یہ کیا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں جو رات کے وقت میں جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ان سے روشنی ہوتی ہے چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں یہ جو ستارے ہیں اور رات کو جو چاند آتا ہے اس کو شاعر جو ہیں وہ چراغ سے تشبیح دے رہے ہیں کہ یہ تیرے چراغ ہیں لیکن چراغ کی اندر تو تیل ڈلتا ہے اور یہ جو تیرے چراغ ہیں یعنی کہ تیرے یہ جو چاند ستارے ہیں ان میں کوئی تیل کی ضرورت نہیں ہے کبھی ان میں بجلی نہیں جاتی تو یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیلے ہیں تو یہ تو نہیں بنائی ہیں تیری قدرت سے یہ بنے ہیں اور ان کا خالق اور مالک تو ہی ہے یہ لالو گور ہیں جو بکھرے پڑے زمین سے بھی ہیں زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے یہ لالو گور سے مراد جو باقی پلانٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہکشائیں ہیں تو یہ بھی پوری کہنات یہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے دیکھیں نا ہماری جو یہ زمین ہے یہ ایک کہکشان کا حصہ ہے گلیکسی وے کا تو اب اس کے اندر ایک سولر سسٹم ہے تو اب یہ ہمیں زمین بہت بڑی لگتی ہے جبکہ ایک سولر سسٹم اس جیسے کتنے سولر سسٹم ہماری ایک کہکشان کے اندر ہیں اور قدرت کے پاس پتنیں کتنی اتنی کہکشائیں ہیں تو یہ زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے دیکھیں آپ کو پتہ ہے زمین تو سب سے چھوڑے بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں بلکہ زمین سے تو کئی گناہ بڑے ہیں تو زمین تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ایک پلانٹس ہے یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے بندے ہیں باہم سب زنجیر سخت زنجیر سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے نظام قدرت ہے یہ تیری ہی تقدیر سے قائم ہے یعنی کہ تیری ہی حکم سے یہ قائم ہے تیری بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے اور ان کو تو نے ایک زنجیر میں باندھا ہوا ہے دیکھیں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چیز گھوم رہی ہے قرآن پاک میں آتا ہے سورج یاسین میں نا سورج کی یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے نہ ہی ولا لیل سابق النہار نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے تو بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے اپنے اپنے مدار میں اب تو یہ سینس بھی ثابت کرتی ہے کہ جو آپ فیزکس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ کس کشش کے تحت آپ ایک جو مثال لے لیں کہ جو الیکٹرانز ہیں وہ الیکٹرانز موو کرتے ہیں تو وہ ایک طاقت ہے ایک قوت ہے ایک فورس ہے جس نے ان کو جس کے فورس کی وجہ سے وہ موو کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ پلانٹس جو ہیں یہ بھی ایک طاقت ہے ایک فورس ہے اور وہ فورس کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے جس دن وہ چاہیں گے وہ فورس ختم ہو جائے گی وہ طاقت ختم ہو جائے گی ناکس شیر ہے وہ زنجیر کیا ہے کشش بامی نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی اسی کشش کی بات کر رہے ہیں وہ زنجیر کیا ہے کشش بامی کہ جس زنجیر سے یہ پلانٹس آپس میں جھڑے ہوئے ہیں دیکھیں ہمارا نظام شمسی ہے تو صورت کی گرد تمام سیارے گھوم رہے ہیں اگر کوئی ایک بھی اپنے مدار سے نکل جائے ایک سیارہ تو یہ پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے اور اسی وطفنہ ہو جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زنجیر کیا ہے کشش بامی یعنی کہ آپس میں کس زنجیر نے ان کو باما کس زنجیر کی وجہ سے یہ آپس میں بندے ہوئے ہیں بیشی کمی نہ کبھی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی کمی ہوتی ہے یعنی کہ بالکل آپ نے اپنے وقت پہ آپ نے اپنے اصول کے مطابق یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک ہنر ایک ہے اور استاد ایک تو کہہ رہے ہیں شایر کہ ان سب کا اصول قانون ان کو سب کو چلانے کا قانون ان کو ایجاد کرنے والے نے ایک ہی قانون بنایا ہے اور اس کا ہنر بھی ایک ہی کے پاس ہے اور اس کا استاد بھی ایک ہے اور اس کا ہنر کس کے پاس ہے اور اس کا استاد کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کے سوا یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ کر سکے اس کا صرف اللہ ہی وحد خالق اور مالک ہے اسی کی حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اب ہم آتے ہیں مشکی سوالات کی طرف جزیل سوالات کے جواب دیجئے نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے تو نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے شہر نے زنجیر کسی کہا ہے اس تعلق کو جو کشش ہے جو کشش ہے جو جس نے آپ نے پلانٹس کو آپس میں جوڑا ہوئے اس شہر سے مراد ہوئے لالو گوھر سے شہر کی مراد ہے لالو گوھر سے مراد شہر کی باقی پلانٹس ہیں جو زمین کے علاوہ جتنے باقی سیارے ہیں سیارچی ہیں وہ سارے شہر کی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے زہر ہوتی ہے اللہ کی ذات ہمیں ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے جتنی ہمیں دنیا کی بنائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں پھولوں میں نظر آ رہے ہیں ہوا کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں چڑیا کے چہچہانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہے ہیں سمندر کی گہرائی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتے ہیں آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ہمیں ہر طرف اللہ ہی نظر آتے ہیں یہ خود بخود کچھ نہیں بنا ان کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے حمد کی دوسرے پانچ میں اور آخری شیر کی وضاعت کیجئے میں نے سب کی کر دی ہے اس حمد کا مرکزی خیال بجان کی دی ہے مرکزی خیال ہوتا ہے اس کا پورا سینٹرل ایڈیا تو مرکزی خیال کیا ہے اس نظم میں مرکزی خیال یہ ہے شیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کہنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ جتنے بھی ہمیں جو کچھ اللہ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ اس کی قدرت سے قیم ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چاند ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ صرف اس کی قدرت سے بنے ہیں اور ان سب کو جو اپنے وقت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھئے بندے ہیں بہام زنجیر سے یہ دیکھیں بندے ہیں یہ شیر ہے ادھر میں نے اس کو بندے ہیں بہام تو یہ آپ نے ادھر کیا لگانا ہے بہام یہ دیکھیں میں نے اس کو انڈیگیٹ بھی کر دیا وہ ڈیش کیا ہے کش بہمی تو یہ لفظ یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا وہ زنجیر بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت یہ یہاں سے خوب یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیلے ہیں یہاں پہ کیا آئے گا قدرت یہ تیری ہی قدرت کے یہ دیکھیں یہ شیر ہے اس میں تصور تیری ڈیش کا محال ہے تو ذات کا یہ دیکھیں یہ دوسرے تیسرے شیئر میں تصور تیری ذات کا یہاں پہ آپ نے لفظ لگانا ہے ذات اس کے بعد نیکسٹ آپ اس سمد کے پہلے دو مصروں میں سے غور کیجئے یہ دیکھیں اس میں یہ وطار ہے کہ مصرہ کیا ہوتا ہے تو جو دو شیئر ہوتے ہیں اس میں سے ایک پہلا جو یہ جیسے یہ خدایہ اے نہیں کوئی تیرے سوا یہ نہیں کوئی تیرے سوا یہ پہلا ایک مصرہ ہے اور یہ دوسرا مصرہ ہے پہلے مصرے کو مصرہ اولا کا آ جاتا ہے دوسرے مصرے کو مصرہ ثانی کا آ جاتا ہے اور مصرے جو پورا شیئر ہوتا ہے وہ قاماز کے اندر ہوتا ہے اور جو مصرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آئین سے ڈونیٹڈ ہوتا ہے یہ اس حمد میں کل کتنے مصرے ہیں اور کتنے شیئر ہیں یہ آپ گن سکتے ہو کہ یہ کتنے مصرے ہیں اور کتنے شیئر ہیں آپ اس کو یہاں سے گن لیں یہ دیکھیں یہ ایک یہ ایک شیئر ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو نو شیر ہیں تو مصرے کتنے ہوگئے اٹھارہ اس کا جواب کیا ہوا نو شیر ہیں اشار ہیں اور مصرے کتنے دبل ہوگئے اٹھارہ کسی اور نظم کا ایک شیر آپ کسی بھی نظم کا شیر لکھ سکتے ہو ایک شیر میں مصرے کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ہم کے چوتھے شیر میں تیل کے چراغوں سے مراد اللہ تعالی کی کیا ہے ستارے ستارے یہ اس کا رائٹ آنسر ہے اس دنیا کی ہر چیز قیم ہے کس سے تقدیر سے ٹھیک ہے یہ میں ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہوں ان کو پہلے والے میں کیا آئے گا یہ دو اور دوسرے میں ستارے پھر تقدیر اس دنیا کی ہر چیز قیم ہے تقدیر سے اس نظر میں لفظ آئین کا مطلب قانون ہے قینات میں سب کھیل ہیں کس کے قدرت کی ٹھیک ہے طلبہ اللہ تعالی کی شان قدرت اور اس صفات کے بارے میں بیس جملوں پر مشتمل چاڑ بنا ہے یہ آپ خود کر سکتی ہو اور اس کے بعد اس کو ترنم سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سارا کام خود کر سکتی ہو قدرت کی اس دنیا کی ہر چیز قیم ہے یہ دیکھیں ادھر اوپر یہ تھا یہ تقدیر لفظ ہے دنیا تیری تقدیر سے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کمپلیٹ کرا دی ہے دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ